رسول صاحب عثمان ڈار کئی دنوں بعد منظریام پر آئے گزشتہ روز ہم نے دیکھا اور انہوں نے نو مئی کے واقعات کے حوالے سے تہل کا خیز انکشافات کیے ہیں کچھ سنزنی خیز دعوے ان کی جانب سے کیے گئے جنہ ہاؤس حملے کا ذمہ دار چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے قریبی ساتھیوں کو ان کی جانب سے قرار دیا گیا ہے عثمان ڈار کئی انکشافات جیئرمین پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کے لیے کیا لگتا ہے آپ کو کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ یہ تو تہل کا خیز نہیں ہے کہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ کئی دفعہ دورائی جا چکی ہے پریس کانفرنسز میں اور تہل کا خیز البتہ دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ دار صاحب نے یہ بات کہی اور میڈیا میں آکے کہی کہ ایسا ہوا ہے زمان پاک میں اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ موجود ہوں گے اور اس کے انہی شمایت ہوں گے شاہد ہوں گے اور دوسرا جو تہل کا خیز بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ نو مینے وہ کہاں پہ تھے اگر میں ان سے انٹرویو کرتا تو میں بڑا تفسیر سے میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے معلوم کرتا کہ نوے دن آپ کہاں پہ تھے کس جگہ پہ تھے اور کیا کرتے رہے ہیں گھر میں کہاں تھے کسی رشتہ دار کے پاس تھے تو کہاں پہ تھے ملک کے اندر تھے باہر تھے اس دوران میں آپ کی کیا کچھ کرتے رہے تو یہ چیزیں پوچھنی تھی یہ جب نہیں پوچھی گئی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک پورا ایک پیٹرن لگتا ہے اس سے زیادہ نہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا جن کے بارے میں بسول بکشری صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ عثمان ڈار کافی عرصے کے بعد اچانکی منظر عام پر آئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تو ایک بڑا بنیادی سوال تھا جو پوچھا جانا چاہیے تھا تو کیوں نہیں پوچھا گیا میرا خیال ہے کہ جو اس وقت ملک کے اور میڈیا کے حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ قیاس ہرایاں کر سکتے ہیں لیکن کھل کے بعد نہیں کر سکتے ہیں اس لئے میرے خیال میں بات نہیں کی رسول بکشری صاحب ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیرمن پی ٹی آئی سے متعلق جتنے بھی کیسز جن کی سماعت اس وقت ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ اس میں ایک پیشرفت ہو رہی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں اب آنے والے وقت میں سابق وزیراعظم کے لیے مشکلات بڑھتی نظر آتی ہیں میرے خیال میں جو اس وقت پاکستان کا سیاسی نقشہ ہے وہ ایک منصوبہ بندی کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے اور اس میں کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے حیران کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ مشکلات جو کی توں ہیں اور اس سے اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جیل کے اندر ہیں اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں جو ابھی تک پریس کنفرنسز نہیں کر رہے تو وہ ابھی تک وہ بہر نکلتے ہیں تو ان کے خلافی کا اور مقدمہ بن جاتا ہے پھر کوئی زمانہ توتی ہے اور مقدمہ بن جاتا ہے تو یہ ہماری تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس کا مطالع کرنا سب کے لیے ضروری ہے انکھوں سے دیکھنا ضروری ہے اور گواہ رہنا بڑا ضروری ہے کہ باقی کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ایک تاریخ کا دارہ ہے چل رہا ہے لیکن جو مشکلات ہیں بلکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ کا خیال یہی ہے کہ ان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں اور اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو میری آواز بھی اس میں شامل کر لیں کہ مشکلات ان کی بڑھ رہی ہیں رسول بکشری صاحب ہم تو سوال کر رہے ہیں عام عوام جاننا چاہتی ہے سینے تجزیہ کار ہیں آپ جیسے جو مفاقر ہیں جن کی سیاست پر نظر رہتی ہے ان کی رائے بڑی معنی رکھتی ہے ہم تو بس ہی پوچھ رہے ہیں کہ جو صورتحال چل رہی ہے اس کو دیکھے کیا یہ پرڈکشن کی جاتی ہے کہ سیچویشن جو ہے وہ ان کے حق میں نہیں جائے گی بارال نواز شریف کی واپسے سے متعلق بھی کام سوال ہے سر لیکن اس سے پہلے ایک چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق ایک آخری سوال اور وہ یہ کہ کیا وہ انتخابات میں آپ کو حصہ لیتے نظر آتے ہیں اور اگر وہ حصہ لیتے نظر آتے ہیں تو کیا وہ بلے کے نشان پر ہی الیکشن لڑیں گے وہ پلکل لڑیں گے بلے کے نشان پر لڑیں گے الیکشن میرے خیار میں ضرور لڑیں گے اگر وہ الیکشن نہیں لڑتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہیں پہ سمجھوتا کھنڈی ہے اگر سمجھوتا انہوں نے نہیں کیا اور اپنے موقع پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں تو وہ الیکشن ضرور لڑیں گے باقی کیا ان کو بلے کا نشان ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے اور جو صورتحال الیکشن کمیشنہ پاکستان کی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو اندر رکھنا چاہتے ہیں بلکہ یہ بھی کوشش ہے کہ اس کے بلے کا نشان جو لوگوں میں کافی مقبول رہا ہے ماضی میں اور وہ لوگ جو اس کی کارکن تھے اگر ان کو ان سے دور کر دیا جائے اور ان کو اندر رکھا جائے تو غالباً میاں صاحب کے لیے اور زرداری صاحب کے لیے حالات زیادہ سازگار ہوں گے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ان کو موقع ملا میدان بے شک ناہموار بھی ہو دنیا تو دیکھے گی کہ ہموار ہے یا نہیں ہے اگر ان کے مطابع میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو حالات جا رہے ہیں تو حالات اس میں ہموار کیے جائیں گے تو اگر ان کے لیے ہموار ہوتی ہیں اور ان کو موقع ملتا ہے تو وہ انتخابات میں ضرور حصہ لیں گے رسول بک شریف صاحب آپ نواز شریف کی واپسی کو اب کس طرح سے دیکھتے ہیں واپسی تو ان کی تیہ ہے اور شہباز شریف کی جانب سے بھی بقاعدہ وامی رابطہ موہم کا آغاز کیا جا چکا ہے تو کیا لگتا ہے اب کس طرح کا بیانیہ اپنایا جائے گا نولی کی جانب سے دیکھے وہ بیانیہ ایک تو ہوتا ہے نا آپ بات کیا کہتے ہیں دوسرا بات یہ ہے کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے اس میں گرائی کتنا ہے اس میں سچائی کتنا ہے سلاکت کتنا ہے اس میں جو آپ ماضی میں جو کچھ کرتے رہے ہیں اس سے اس کا ربط کیا ہے تعلق کیا ہے یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں وہ ابھی تک میرے خیال میں پارٹی کے اندر گو مگو کی قیفیت ہے کہ بیانیہ کیا ہونا چاہیے کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ ترقی کے لیے آ رہے ہیں اور کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا تو کس کے انتقام لیا جائے گا تو وہ دو ہفتے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا جنرل باجوا کے بارے میں اور جنرل فیضیمی صاحب کے بارے میں کیا باتیں کہیں تھیں پھر یہاں سے لوگ دوڑے وہاں پہ کہے کہ میاں صاحب کیا کرے میاں صاحب کیا کرے تو یہ پارٹی کے اندر ایک کشمکش ہے بڑی کشمکش نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نون لیگ ہے یہ نواز شریف کی ہے تو جو کچھ نواز شریف کہیں گے وہ بیانیہ بھی وہی ہوگا اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں ان کے آنے سے پارٹی میں جان ضرور پڑے گی رسول باکشنی صاحب ابھی آپ نے بولا کہ نون لیگ نواز شریف صاحب کی ہے اور بیانیاں بھی انہی کا چلے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے جیسے ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ کچھ لوگ یہاں سے فوری طور پر واپس گئے اور انہیں سمجھایا بھجایا کہ مفامتی بیانیاں ہونا چاہیے تو کیا وہ بات مان لی گئی ہے ابھی تو خموش ہے میاں صاحب لیکن نواز شریف صاحب کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے وہ ظاہر ہے کہ اب تقریباً ان کو ہونے والے ہیں کہ پہنتیس سال پاکستان کی سیاست میں یا اس سے کہیں زیادہ اتنا سال ہو گئے ہیں ان کو سیاست میں وہ پاکستان کے حالات کو سمجھتے ہیں اور گٹے وہ لندن میں بیٹے ہوئے ہیں وہ وہاں سے بیٹھ کے سیاست کرتے رہے ہیں ہر ایک کے بارے میں معلوم ہے جو ان کے بارے ان کے پاس اطلاعات ہیں وہ صحافیوں کے پاس نہیں میرے پاس نہیں میرا خیال میں اتنا سیاست داروں کے پاس بھی نہیں ہے ان کے رابطے ہر جگہ کے اوپر ہیں تو وہ پھر ہر چیز کو دیکھ کے اگر وہ آتے ہیں تو وہ بات کہیں گے اور ایک تدبر سے اور ایک سمایداری سے میرے خیال میں وہ بات کریں گے اگر وہ بات یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھ لینا ہے تو وہ بھی ایک بیانیہ کا حصہ ہے اور اس میں یہ کہنا کہ یہ بالکل ایسے فضول باتیں کریں ایسی بات نہیں ہے وہ سیاست کو دیکھ کے اور اپنی اس پارٹی کے اور اپنے مفادات کو دیکھ کے وہ بات کریں گے جہاں تک ان کے تجربے کا تعلق ہے اور پاکستان میں جو انٹرا ایلیٹ نیٹورک موجود ہے پاکستان کے اندر جو سیاسی گران ہیں ان کے اندر ایک ربط کا تعلق ہے ان کے تعلقات بہت گہر ہیں رسول بکشری صاحب حکومت اور عسکری قیادت ملکی بہتری کے لیے متحارک ہے دو دن پہلے انقلابی فیصلے کیے گئے ہیں گزشتہ روز بھی غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے حالات سازگار بنانے پر زور دیا گیا ہے تو حالی انقلابی فیصلے ملکی بہتری کے لیے کتنے کارگر ثابت ہوں گے سر اس بارے میں بھی آپ کا کمنٹ دیکھیں یہ تھوڑا سا جو انہوں نے حرکت دیکھئی ہے کہ سمگلنگ باندھونی چاہیے اور ہر بزار میں پندرہ پندرہ بیس پیس ہر شہر میں چھوٹے شہر میں جائیں بڑے شہر میں جائیں یہ کرنسی ایکچینج والے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہنڈی کا کاروبار کرتے ہیں تو یہ پہلے ہمارے کسٹمز کے لوگ انکان ٹیکس کے لوگ پولیس کے لوگ انتظامہ کے لوگ یہ پہلے موجود نہیں تھے ان کو متحدہ کرنا چاہیے اب ان کے اوپر تھوڑا سا دباؤ جو ہے وہ ہماری جو اسکر کی عادت ہے اس کی طرف سے آیا ہے اور وہ کام کر رہا ہے دیکھا ہے آپ نے کہ روپے کی جو ویلیو ہے وہ بڑی ہے اور سمگلنگ کو بند ہونا چاہیے اور جو کہہ رہے ہیں اس کو اوپر آپ یقین کر لیں کہ کم از کم ایک ٹریلین ایک خرب روپے کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے جو افغانستان کے ساتھ اجارت ہے وہ چیزیں وہاں مگواتے ہیں اور پھر وہاں جاتی نہیں یہاں وہ ایراؤسز میں بند ہو جاتی ہیں تو کیا اس میں کسٹمز کے لوگ ملویس نہیں ہیں کیا اس میں یہ سمگلنگ جو ہے ایران سے تیل کی ہو رہی ہے اور پنجاب کے جنوبی پنجاب کے ہر شہر میں پہنچ رہی ہے تو یہ کیا یہ جو لوگ سردوں پر بیٹے ہوئے ہیں یا وہاں پر کسٹمز کے لوگ ہیں یا سیاست دانے کیا ان کو معلوم نہیں ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو یہ فیصلے کرنے چاہیے کہ یہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کو مکمل طور پر ان کو نچکاری ان کی کرنی چاہیے کہ آپ لوگوں کو خوار ہوتا دیکھ رہی ہے اور اتنا زیادہ بجلی چوری ہو رہی ہے کہ آپ خیبر پختونخواہ کو دیکھیں بلوچستان کو دیکھیں کوئٹا کو دیکھیں کہ کوئٹا کا صرف جو خزارہ ہے ارب روپیہ کا ہے کہاں جا رہا ہے تو یہ آخری بلکل اربابی افتار کو اس تمام صورتحال پر گوھر کرنا چاہیے اور یقیناً بخاطر خائق دمات اس کے لیے کیے جانے چاہیے رسول بکش ریسا بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ کہیں بھی ہو وقت کوئی بھی ہو باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں